آغاز تیرے نام سے ایک آر سازے دو جہاں رحمت تیری سب سے بڑی تو سب سے بڑھ کر مہربان میں ڈاکٹر پرویز احمد گورنمنٹ ڈگری کالج میں سینئر ایسٹرنٹ پروفیسر ہوں انوائرنمنٹل سائنس کا میرا تعلق کرنا کے ایک چھوٹے سے گاؤں چنیپورا سے ہے اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے ہی گاؤں کے سکول میں حاصل کی اس کے بعد ہائر سکنڈی سکول کنڈی میں بارویں تک پڑھا اور اس کے بعد سری نگر میں گورنمنٹ ڈگری کالج بیمنہ سے اپنی گریجویشن مکمل کی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی میں انوائرنمنٹل سائنس سبجیکٹ میں ہو گئی اور وہاں سے میں نے پی جی کی اور پی جی کے بعد پی ایج دی کی اور پی ایج دی کر کے اس سے پہلے بھی میں نے کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں ایز انوائرنمنٹل کنسلٹنٹ کام کیا اور دو ہزار دس میں جا کے میری ہائر ایڈگیشن میں ایز انوائرنمنٹ پروفیسر جو اتائی نائیتی ہو گئی اپنی فیملی کی سپورٹ والدین کی دعائیں اور اپنے استادوں کی محنت وقتن فوقتن مختلف سٹیجز پہ تو اس وجہ سے یہاں تک پہنچ پائے ان سٹیجز کو حاصل کرنا پڑھنا جانچنا یہ ہمارے وقت میں اتنا زیادہ آسان نہیں تھا اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بارویں پاس کر کے ہم نے سائس میں بیئے کرنا یا بیئے سی کرنی ہے انفارمیشن کے اتنی کمی ہوتی تھی آج کے دور میں انفارمیشن تو بہت ہے آج کل کے بچوں کا ایٹیچوڈ جو ہے وہ تھوڑا سا کیئر لیس بن چکا ہے اتنی انفارمیشن کے باوجود بھی کیریر کانسلنگ کے بارے میں بچوں کی اتنی جانکاری نہیں ہوتی ہے جتنی ہونی چاہیے بچے کو آج کل کے ٹائم میں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے پڑھنا ہے تو ٹویلتھ میں ٹویلتھ میں کیا سبجیکٹس لینے ہیں اور وہ پاس کر کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے وہ ایک گول سیٹ ہوا ہونا چاہیے تو بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے آگے جا کے کمپیٹیٹیو ایگزیمز دینے ہیں سیول سروسز میں جانا ہے ایکیڈمکس میں جانا ہے ریسرچ میں جانا ہے یا پروفیشنل فیلڈ میں جانا ہے وہ ٹارگٹ سیٹ ہونے چاہیے اور ٹارگٹ تب ہی سیٹ ہو پاتے ہیں جب ہماری شوک ہونی چاہیے مثال کے طور پہ اگر ہم پروفیشنل فیلڈ کی بات کریں تو انجینرنگ کی ڈگریز ہیں میڈیکل ڈگریز ہیں اگری کلچر کی ڈگری ہیں یا اور اس طرح کی کچھ کمپیوٹر سائنسز میں انفارمیشنل ٹیکنالوجی میں آج کل کے دور میں تو آرٹیفیشنل انٹیلیجنس پہ بات کی جاتی ہے ماشین لرننگ پہ بات کی جاتی ہے تو بہت سارے پروفیشنل فیلڈ ہیں جہاں پہ آگے جا کے بریلینٹ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایکسل کر سکتے ہیں آپ نے کیریر کو بنا سکتے ہیں اپنی سوسائیٹی میں کانٹری میں ورلڈ لیول پہ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اگر ہائر ایڈیوکیشن میں جانا چاہے ایڈیوکیشن ایکیڈمک سیکٹر میں جانا چاہے تو اس کی بھی بڑی اپورشنٹیز ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ سبجیکٹ جو ہے سٹوڈنٹ کو انٹرسٹ کا چوز کرنا چاہیے آج کل کے حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے گروپز بن کے آتے ہیں اور گروپز بن کے آ کے سوچتے ہیں میرے دوست نے کیا سبجیکٹ لیا اور مجھے بھی کیا سبجیکٹ لینا چاہیے وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے کون سے سبجیکٹ پڑھ کے کہاں پہ جانا چاہیے نیو ایڈیوکیشنل پالسی جو ہے انٹرڈوس ہو چکی ہے اس میں بہت سارے نئے سبجیکٹ انٹرڈوس ہو رہے ہیں اس میں وکیشنل کورسز ہیں سکل کورسز ہیں یا پھر آپ سیدھے دیکھیں کہ میجر کورسز انٹرڈوس ہوئے ہیں مائنر کورسز انٹرڈوس ہوئے ہیں میجر کورسز لے کے لوگ آگے پی جی اور پی آئی جی تک پہنچ سکتے ہیں ریسرچ میں جا سکتے ہیں انویشنز میں جا سکتے ہیں تو وہ سبجیکٹ جب لیتے ہیں بچے تو ان کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر میجر سبجیکٹ لینا ہے تو وہ ہمارے انٹرسٹ کا ہونا چاہیے اور ہم نے آگے جا کے کرنا کیا ہے ہم کیوں یہ سبجیکٹ لینا چاہتے ہیں وہ ان کو ایڈوانس میں پتا ہونا چاہیے آج گل کے ٹائم پہ ہم دیکھیں کہ جیسے میں اپنی بات کروں میرے ساتھ جو کچھ سٹوڈنٹ تھے پڑھنے والے تھے انہوں نے گریجویشن کی ایسے ایسے کی سکیمز میں چلے گئے اللہ کا کرم ہے گھر والوں نے سپورٹ کیا تو آگے چلتے گئے اور آگے چل کے دیکھا جاب تو ہمجھ لیٹ ملی میرے ساتھ والے ایسے بھی تھے جن کو دس دس سال پہلے جاب مل چکی تھی لیکن دس سال بعد جاب لینے کے بعد اتنے اچھے آپ کے ریٹرنز ہیں سیلریز اتنی اچھی ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو جو آپ سے دس سال پہلے آپ سے پوائنٹ ہوئے تھے فائنانشلی آپ ان کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اتنے اچھے اچھے پیکیجز ہائر ایڈوکیشن میں ہیں یونیورسٹی لیول پہ ہیں یا ایون ٹین پلس ٹو لیول پہ اگر کوئی لیکچرر بن جاتا ہے گیزٹڈ بن جاتا ہے تو اس کے بھی اتنے اچھے زیادہ سیلریز تو ہر جگہ پہ اچھی ہیں ٹیچنگ لائن میں اگر ٹیچر ہے تو وہ بھی اچھی سیلری لیتا ہے لیکن جتنا جتنا آپ آگے جائیں گے جتنا جتنا آپ ہائر لیول پہ جائیں گے اتنی زیادہ آگے آپ کی انکم بھی بڑھے گی آپ کی ریسورسز بھی بڑھیں گے آپ فائنانشلی بھی سٹیبل ہوں گے آپ جب یہ ساری چیزیں کر پائیں گے تو آپ کی کیپیسٹی ڈیولپ ہوتی ہے آپ ایک انسپائریشن بنتے ہیں سوسائیٹی کے لیے اور سوسائیٹی میں جو لوگ ہیں آپ کو دیکھ کے آگے بڑھنے کی کوششی کرتے ہیں آپ گریجویشن کریں گے آپ نے سبجیکٹس میں سائنس میں کریں آرٹس میں کریں کامرس میں کریں یا کچھ پروفیشنل کورسز ہیں ان میں کریں چاہے وہ بیسی آئیٹی کریں بی بی کریں بی سی اے کریں تو آگے جا کے اسی میں آپ نے پی جی کرنی ہے تو پی جی جب کریں گے تو پی جی کر کے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پی جی تو کر لی اب کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جا کے اپنے کالیفیکیشن کو فردر ایمپروو کریں اب فردر ایمپروو کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کہاں پہ جا کے ڈیگری کر رہے ہیں آپ کی جی ایمپروسٹی کون سی ریٹنگ میں ہے وہاں پہ آگے ان کے جو لوگ نکل کے گئے ہیں وہ کون کون سی لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں تو ریٹنگ اس میں بڑی امپارٹنٹ ہے آج کل کے دور ہائر ایر ایڈوکیشن میں جانے کے لیے آپ نے پی ایج جی کرنی ہے نیٹ کالیفائی کرنا ہے اب نیٹ کالیفائی کرنے کے لیے پی جی میں اتنی محنت ہونی چاہیے کہ آدمی جو ہے نیٹ کو آسانی سے کالیفائی کر سکے آج کے ٹائم پہ بھی نیٹ کی ویلیو ہے اور نیٹ کی بیسز پہ جی ایر ایف کر کے دیکھیں تو لوگ فائنانشل جو سپورٹ ہے وہ جی ایر ایف کر کے مل جاتی ہے سٹیپنڈ ملتا ہے لگاتار ملتا ہے اچھی اب ڈگری ہوگی ریسرچ ہوگی اتنی اچھی پبلیکیشنز ہوں گی ہمارے ٹائم پہ پبلیکیشنز ہوتی تھی لیکن ایک کنسپٹ نہیں تھا کی پبلیکیشن کیسی ہو اس وقت پبلیکیشن کے نام پہ پبلیکیشنز کے پوائنٹس نلتے تھے آج کل کے ٹائم پہ پبلیکیشنز کا دیکھا جاتا کہ اس کا ایمپیکٹ فیکٹر کیا ہے وہ کتنی لوگ جو ہیں اس کو سائٹ کر رہے ہیں کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آج کل کے ٹائم پہ کوالٹی جو ہے وہ ایمپروو ہو رہی ہے جتنی اچھی اپرشنیٹی کوئی کیپچر کرتا ہے یونیورسٹی میں جائے گا تو بہت اچھے پوسٹ ہے اسٹرٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ جو ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ آئی ایس کرتے ہیں وہ پی ایش ڈی کر کے تو نہیں جاتے لیکن اچھا جاب جو ہے مانا جاتا ہے کہ لوگ آئی ایس کرتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اگر جو آئی ایس کا واقعی میں پخر کی بات بھی ہے کہ ایک ٹاپ لیول کا اگزام کالیفائی کر کے لوگ ایڈمسٹریٹیو فیلڈ میں جاتے ہیں جہاں تک کیریر ایڈوانسمنٹ کی بات ہے ہائر ایڈوکیشن میں تو شروع میں جو اپائنٹمنٹ ہے ہائر ایڈوکیشن میں وہ اسٹرٹنٹ پروفیسر ہوتی ہے اور اسٹرٹنٹ پروفیسر کی جیسے میں نے پہلے ہی بولا آپ کو کہ اسٹرٹنٹ پروفیسر اور آئی ایس ایڈوکیشن میں ہوتے ہیں ان کی بہت سارے کام ہوتے ہیں ان کا ایک الگ فیلڈ ہوتا ہے ان کی الگ کام ہوتے ہیں ایک ایڈمیشن کے الگ کام ہوتے ہیں لیکن اس کی کیریر ایڈوانسمنٹ ہے ٹائم باؤنڈ پلیسمنٹ ہے چار سال کے بعد آپ نیکس لیول میں چلے جائیں گے نو سال کے بعد اس کے لگ نیکس لیول ہے بارہ سال کمپلیٹ ہوں گے تو ایسوسیٹ گریڈ میں چلے جائیں گے جو اسٹرن پروفیسر بھرتی ہو آیا ہے آج کی ڈیٹ میں دو لاکھ سے اوپر اوپر سیللی لیتے ہیں پیکجز آج کے ٹائم پہ بھی جو لوگ پرنسپل سینئر گریڈ میں لوگ ہیں وہ دائی لاکھ سے اوپر اوپر سیللی لیتے ہیں اس طرح سے یونیورسٹیز میں جو ہے سیم پروسیجر ہے لوگ ایچ اوڈیز بنتے ہیں ایچ اوڈی بان کے بھی ان کی لیول آگے وائس چانسل جب بنتے ہیں وہ ایچ اوڈی گورنر وہ اتنی بڑا ریم ہوتا ہے وہاں پہ دہیں کتنی فیسلیٹیز ہوتی ہیں اور کتنی زیادہ اچھا پیکجز ان کے جو ہوتے ہیں وہ لوگ اچھا ہاسا پیسہ جو ہے وہاں پہ اپنی سیللی جو لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پرکز ہوتے ہیں جو ihn کو ملتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں